ہائی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اور آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کے ساتھ خوشی کے ریال بردر کا لائیو شیئر کرنے والی ہوں جو کہ دوبارہ سے سوشل میڈیا پر لائیو آیا تھا خوشی کے ریال بردر ساجر نے سوشل میڈیا پر لائیو آ کے ویویک اور اس کی فیملی کو ایکسپوز کیا ہے آج کے لائیو میں ویویک اور اس کی فیملی کو اور بھی زیادہ ایکسپوز کیا ہے اور بھی نئی باتیں بتائی ہیں ان کیس اگر آپ لوگ کو خوشی کے بھائی بہن کے بارے میں نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں خوشی کا صرف ایک ہی بھائی ہے جو کہ اس سے چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ہے ساجن جو کہ پچھلے آٹھ نو سال سے کینیڈا میں ہے اور وہاں پر ٹرک ڈرائیور کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو آپ بفجیت اور سمرنجیت کو دیکھتے ہو وہ خوشی کے کزن بردر سسٹر ہیں ریال بھائی بہن نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ خوشی کا جو بردر ہے وہ پورے ایک گھنٹے تک سوشل میڈیا پر لائیو آیا تھا اور ایک گھنٹے کا لائیو ریکارڈ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے میں بہت ہی کچھ کچھ کلپس کو ریکارڈ کر پائی ہوں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن جو بھی باتی تھی میں وہ ساری آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ لوگ لائیو دیکھ لو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گی خوشی کا جو بھائی ہے وہ پنجابی بولتا ہے ان کیس اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں لائیو ختم ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں ایکسپلین کروں گی سو ویڈیو کی آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چل سکے سو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لے اور کومنٹ کر کے ضرور جائیں جوسیل میرے ہی ڈیو آرمی میں جو بی ہمارے آٹھ سبسکرائی مینے میری کاریس بھائی ملی میں رجا کسے پال رہائی آ رہا وہ ہے ماما آپ ایسے مت لڑنا کہ میں لڑک کیا رہا ہوں میں تو تو پیار کرتا ہوں لڑک کیا رہا ہوتا میں ایک ہی اعتnے والتا بھی لڑتا میں تو تو مرے پاپا کے سب پیار کرتا ہوں کہ تم کو گذب ایو کوئی شنے میں پجابی نہیں ساائی آرہا ہے کہ آپ کو جاپی میں چاہوں گا اس پر نکار ہے کہنا ہم تو پہلے سے ہی نا میرا دادہ آرمی میں تھا میرا ڈیڈی تھائی تھائی نتی نتی سال ہو گئے جو باہر ہے نا فورن میں کیا آرمان ابھی تو میں عرمان کو فولو کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دو شادی کرنی ہے نا ابھی ایک بوا کی لڑکی کے ساتھ اور ایک ماما کی جان چاچا کی جان خوبہ کی جو ابھی ان کی لڑکی گئی پھر جار میں میرے کو بھی تم لوگ غلط بول رہیں گے پر میرے کو غلط مت بولنا میں ایک ساتھ کروں گا نا شادی میں دونوں چلتا رہتا ہے وہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے جے آج ٹی وی آج کل تو سی انڈیا کو دو آنا انڈیا آرہا ہے ماں بیا گرانا ہے سارے آئے ہو پر چکنے جرور پایا ہو کیونکہ وہ ویکنے کٹھا کرنا سارا چکنے انہوں نے انٹری نہیں دے نہیں ہوں نے انہوں نے اکران دے نہیں جڑا اکران دے نہیں جڑا اکران دے شادی ہوں دی نا انہیں اپنی پہ نداؤ کرانا کی گندے جڑی یار پرچی لگ دیوں دیجئے تو اپا کئی سیلیبریٹی جائے تو دیکھنا لکھن کے پیرنٹ ہاں وہ ویک کے ساتھ ہے وہ آج بھی ویک کے ساتھ ہے وہ اپنی چھوٹی پہو کے ساتھ ہے وہ غلط ہے لوگ جو لکھن کے باپ ہے نا کبھی لکھن کی سٹوری دیکھنا لکھن نے اب گر لیا اپنی منت کر کے لیا لکھن کو نام اس نے پروپٹی دی ہے نا لکھن بھی بہت اچھا ہے پر لکھن کی جو فیملی ہے نا وہ نہیں اچھی لکھن اور نیتو دونوں میاں بھی بہت اچھی ہے کیونکہ ان دونوں نے سٹیگل کی ہے میرے کو پتا ہے نا میں بھی چلو دیکھ دیا جڑا بندہ گانت پائے گا نا چلو چلو انہت سوٹر اوڑو گیا چلو خوچے ہون اپنے گا چلو جدا مر جی تینہو پتا ہے ایڈے ٹی وی سٹاروں دے سارے ایک ریال تی ریال تی لائیب بہت اعنصر ہوں دا نا منا یار میرے پوری دونیا دیکھی ہوئی ہے میں دنوں نے سکسٹین جیرز دھائی نا لکھ سفٹین دا اوڈوں میں کار شھڑتا ہی مطلو میں باہر آنا شروع کرتا ہی ساتھے تو جیسا کہ آپ لوگ نے سنا کہ خوشی کے بھائی نے پوری طریقے سے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے پچھلے لائیو میں جو چیزیں رہ گئی تھی اس لائیو میں کافی حد تک چیزیں کلیر کر دی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بولا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ سارے چیزیں پروف کے ساتھ ثابت کرے گا ان کیس اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ ساجن نے کیا کچھ بولا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر شورٹ میں بتا دیتی ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے لائیو میں ساجن نے ویویک اور اس کی پوری فیملی کو ایکسپوز کیا تھا اور ویویک کو گالیاں دی تھی سیم یہی چیز اس لائیو میں بھی ہوئی ویویک کو اس بار بھی بھر بھر کے گالیاں دی اگلی بات جو ہے وہ نیشو کو لے کر کہی کہ نیشو جو ہے وہ اپنے سسرال کیوں نہیں جاتی ہے وہ اپنے مائکے میں ہی کیوں پڑھی رہتی ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ جو سارا کیا دھرا ہے یہ سب کچھ نیشو کا کیا دھرا ہے زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ نیشو کی وجہ سے ہی ہوئی تھی ساجن نے یہ بھی کہا کہ وہ ویویک کی ساری بہنوں سے شادی کرے گا کیونکہ ویویک ایک گندہ آدمی ہے ساجن نے کہا کہ سوشل میڈیا پر آپ جتنے بھی کپلز کو دیکھتے ہو وہ سارے کے سارے فیک ہیں ان کی ریل لائف میں اور ریل لائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ جو سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں اصلیت میں ان کی زندگی ویسی نہیں ہوتی وہ سوشل میڈیا پر سارے چیزیں جو ہے وہ فیک دکھاتے ہیں لیکن ساجن نے سوشل میڈیا کے ایک کپل کی بہت زیادہ تعریف کی ہے وہ ہے لکھنیت جی ہاں لکھن اور نیتو کو لگر کہا کہ لکھن اور نیتو ہزبنڈ وائف بہت ہی اچھے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے لائف میں سب کچھ اپنی محنت سے ہی کیا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لکھن اور نیتو تو بہت اچھے ہیں لیکن لکھن کے جو پیرنٹس ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی بہو کے لیے اپنے بڑے بیٹے اور اپنی بہو کو گھر سے نکال دیا ساجن یہ ساری چیزیں بول ہی رہا تھا اور اسی بیچ ایک یوزر نے لائف کے دوران ہی کومنٹ کیا کہ لکھن کی جو فیملی ہے اس کو چودھری فیملی نے بھڑکایا تھا جس پہ خوشی کے بھائی نے اگری کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے ہی بھڑکایا تھا اور یہ بھی کہا کہ لکھن کی جو فیملی ہے وہ ابھی بھی خوشی اور ویویک کے ساتھ ہے کہا کہ لکھن اور نیتو تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ایک اور کپل ہے مسٹر اینڈ میسیز نرولا جس کی ساجن نے برائی کی ہے ساجن نے کہا کہ مسٹر اینڈ میسیز نرولا یہ بھی بہت زیادہ ڈراما کرتے ہیں یہ بھی بلکل فیک کپل ہیں کہا کہ پہلے یہ لوگ بہت اچھے ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں ساجن نے یہ بھی کہا کہ خوشی اور ویویک کی عمر بے شک میرے سے زیادہ ہے لیکن جو سوچ ہے وہ میری ان سے کئی گناہ زیادہ بڑی ہے ساجن نے یہ بھی بولا کہ میری فیملی میں قریب نودس لوگ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ جوب کی ہے لیکن جو ویویک ہے اس کی فیملی میں آج تک کسی نے گورنمنٹ جوب نہیں کی اس لائف کے دوران ہی کسی یوزر نے پوچھا کہ کیا آپ کی بات راجہ سے ہوتی ہے تو ساجن نے بولا کہ ہاں میری بات راجہ سے ہوتی ہے اور یہ بھی بولا کہ خوشی جو ہے وہ راجہ سے بلواتی ہے کہ میرے پاپا کے بارے میں یہ سب کچھ مت بولو لائف کے دوران ساجن نے لڑکیوں کے بیچ میں کمپیریزن کیا تھا کہ جو پنجاب کی لڑکیاں ہیں ان کو بولنے کی بلکل بھی اکل نہیں ہوتی پہلے کی جو لڑکیاں اور لڑکے تھے مطلب جو ان کے ریلیشنشپ ہوتے تھے تو ان کو آپس میں بات کرنے کی تمیز ہوتی تھی لیکن جو آج کی پنجاب کی لڑکیاں ہیں ان کو بات کرنے کی بلکل بھی تمیز نہیں ہے لیکن جو باقی سٹیٹ کی لڑکیاں ہیں یا باقی جو دھرم کی لڑکیاں ہیں وہ پھر بھی ان سے بیٹر ہوتی ہیں تو یہی ساری باتیں ہیں جو خوشی کے بردر نے لائیو آ کر کی ہیں اور مین مین باتیں جو تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دی ہے پچھلی بار جو میں نے خوشی کا لائیو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس پہ ایک دو کومنٹس آ رہے تھے کہ خوشی کا بھائی اب کیوں سامنے آیا ہے اس نے پہلے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بولی تو دیکھو یہی تو سوال ہے کہ خوشی کا بھائی اب جا کر کیوں سامنے آیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خوشی اور ویویک کی شادی کو لگ بھگ چار پانچ سال ہو چکے ہیں تب سے لے کر ابھی تک خوشی کے بھائی نے آج تک کچھ نہیں بولا نہ ویویک کے بارے میں نہ اس کی فیملی کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں بولا لیکن آپ خود سوچ کر دیکھو کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ خوشی کے بھائی نے اتنا سب کچھ بول دیا ویویک کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں ان کو گالیاں دینا بلکہ پچھلے لائیو جو تھے اس سے بھی پہلے کا لائیو اس میں ٹیک کر کر کے بھی گالیاں دی تھی اس کا مطلب کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے خوشی کے بھائی کو لائیو آ کر یہ ساری چیزیں بتانی پڑ رہی ہیں اور لائیو آ کر یہ سب کچھ بولنا پڑ رہا ہے سو لیٹس سی کے آگے چل کر کیا ہوتا ہے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی سو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ان کر رہے ہوں اور میں آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا کومنٹ کر کے میرے ساتھ اپنے اپنے اپنیان ضرور شیئر کرنا اور اسی طرح کی اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے ریاکشن ویڈیوز کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سو تھانکیو سو مچ گائز فر واشنگ دیس ویڈیو اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو ویڈیو ویڈیو